محمد بلالرشد دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے تو یہ بیسیکلی ٹائپ نمبر ٹو ہے ہم نے اس سے پہلے جو کوڈرائٹک ایکوئینس بنائی ہیں وہ ٹائپ نمبر ون میں تھیں یہ قویسن نمبر سکس سیون ایٹ اینڈ نائن یہ بڑے امپورٹنڈ لونگ قویسن کے طور پر آتے ہیں اور یہ ٹائپ نمبر ٹو میں آپ اس کو لے کے چلتے ہوئے سالف کریں گے تو چلتے ہیں جی قویسن نمبر سکس کی طرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ٹائپ آپ کو کہاں ملے گی پیج نمبر ایٹ نکالیے گا تو یہ پیج نمبر ایٹ کے اوپر یہ ٹائپ نمبر ٹو موجود ہے جس میں اے ملٹیپلائی بائی پی اف ایکس پلس بی ڈیوائیڈ بائی پی اف ایکس ایکول ٹو سی کے سی آئے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سیم وہی ٹائپ ہے ادھر ایک جگہ ون موجود ہے تو اے ملٹیپلائی بائی پی اف ایکس اور یہ بی ڈیوائیڈ بائی پی اف ایکس اور یہ ایکول ٹو سی ٹھیک ہے تو یہ ہم کوسٹنز کو لکھتے ہیں اور اس کی سمپلیفکیشن طرف چلتے ہیں آپ کو ان کوسٹنز کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ان کو لازمی مینشن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم یہ کوسٹنز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کام بھی کریں گے کہ یہاں پر کوسٹن لکھیں گے اور کوسٹن لکھنے کے بعد ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو کوسٹن نمبر سکس جو کہ ہمارے پاس ہے ٹو ایکس سکیر پلس ون اینڈ نیکسٹ آپ کے پاس ایک فریکشن گیون ہے جس میں نیومیریٹر میں 3 موجود ہے اور ڈیومیریٹر میں ٹو ایکس سکیر پلس ون اور رائٹ سائٹ پہ 4 گیون ہے تو ہمیں کام ہی کرنا ہے سولف دہ ایکوئین اس ایکوئین کو سولف کرنا ہے اوکے جی اس کے سولیوشن میں آپ سب سے پہلے لکھیں گے دہ گیون ایکوئین جو ایکوئین آپ کو گیون ہے آپ یہاں پہ سب سے پہلے اس کے مینشن کریں گے گیون ایکوئین ٹو ایکس سکیر پلس ون پلس 3 ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایکس سکیر پلس ون اس ایکوئل ٹو اوکے جی سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے آپ نے کام ہی کرنا ہے کہ اس فور کو آپ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ لے کے آئیں گے تو بائی شیفٹنگ دہ کانسٹرن ٹرم ٹو دہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ سو یہ بن جائے گا ٹو ایکس کی پاور ٹو پلس ون پلس 3 ڈیوائیڈ بائی ٹو ایکس کی پاور ٹو پلس ون یہ فور اس سٹوڈ پہ آکے مائنس فور ہو جائے گا اور یہ ایکوال ٹو زیرو بن جائے گا اور میں اپنی اسانی کے لیے اس ایکوئین کو ایکوئین نمبر ون کا نام دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے سبسیجیوشن لگانی ہے اس کو کوڈرائٹک بنانا ہے تو میں اپنی اسانی کے لیے اس کو ایکوئین نمبر ون کا نام دے دیتا ہوں اوکی ری سٹوڈنٹس تو آپ لٹ کر لیں کہ ٹو ایکس کی پاور ٹو یہاں پر بھی جو موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے تو آپ ٹو ایکس کی پاور ٹو پلس ون کو لٹ کر لیں یہ ایم کے ایکوال ہے آپ ویسے کوئی بھی الفابیٹ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ ایم لیں آپ وائے بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی الفابیٹ آپ کو جو سوٹیبل الفابیٹ لگتے ہیں آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں سو آپ یہاں پہ لکھے گا پوٹنگ ویلیو اوف ایم سو یہاں پہ لکھے گا پوٹنگ ٹو ایکس کیئر پلس ون ایز ایکوال ٹو ایم ان ایکوئین نمبر ون آپ ایکوئین نمبر ون میں یہ اوپر ایکوئین نمبر ون پڑی ہوئے آپ جہاں جہاں ایکس کی پاور ٹو پلس ون دیکھیں وہاں پہ ایم ریپلیس کر دیں یہ پلس تھری ڈیوائیڈ بائی ایم آ جائے گا اور مائنس فور ایکوالس ٹو زیرو اب دیکھئے گا ہم نے جہاں جہاں ٹو ایکس کی پاور ٹو پلس ون ملا وہاں پہ ایم پوٹ کر دیا اس تھری کے ڈینومینیٹر میں بھی تھا وہاں پہ بھی ایم پوٹ کر دیا تو یہ کچھ نئی ایکوئین اس فور میں بن چکی ہے اب آپ نے کام ہی کر رہا ہے کہ ایم کے ساتھ بوت سائیڈز پہ ملٹی پلائی کر دینا ہے تو آپ یہاں بھی لیکھئے گا ملٹی پلائنگ بوت سائیڈز ویڈ ایم آپ نے ایم کے ساتھ اس ایکوئین کے دونوں سائیڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی ایم کے ساتھ ملٹی پلائی کر دینا ہے باقی سٹیٹمنٹ ایز ایز آج جائے گی ایم پلس 3 ڈیوائیڈڈ بائی ایم مائنس 4 اب دیکھی گا جب میں نے اس کو بوت سائیڈز پہ ملٹی پلائی کر دیا تو سٹوئنٹس یہاں پہ یہ ویڈا ایم جو ہے یہ فرسٹ ٹرم سے بھی ملٹی پلائی ہوگا سیکنڈ ٹرم سے بھی ملٹی پلائی ہوگا اور تھرڈ ٹرم سے بھی ملٹی پلائی ہوگا سو جب ہم ایم کو ایم سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ ایم کا سکوئر بن جائے گا جب ایم کو اس سے ملٹی پلائی کریں گے تو 3 ایم ڈیوائیڈ بائی ایم آ جائے گا جب ایم کو مائنس 4 سے ملٹی پلائی کریں گے تو مائنس 4 ایم آ جائے گا اور یہاں پر 0 کو کسی بھی نمبر سے ملٹی پلائی کریں تو آنسر ایٹسیلف 0 ہی آئے گا اسے م سے کینسل ہو گیا تو م سکیئر مائنس 4M پلس 3 ایکوالس تو 0 یہ ہمارے پاس ایک قواڈرائٹک ایکوئین بن چکی ہے اب ہم اس کو مٹم بریکنگ کے ذریعے سولف کریں گے اور اس کے دو لینئر فیکٹرز بنائیں گے اب مجھے کام ہی کرنا ہے کہ فرس ٹرم کو یہ فرس ٹرم ہے اس کو آپ نے تھرڈ ٹرم سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 3M سکیئر ہمارے پاس ریزلٹ آجے گا 3M سکیئر اب مجھے دو ایسے نمبرز پک کرنے ہیں جن کو ملٹیپلائی کرنے سے 3M سکیئر آئے اور ایڈ کرنے سے یہ میڈل ٹام آنی چاہیے تو سٹوڈنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں مائنس 3M ملٹیپلائی بائے مائنس M جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو پلس 3M سکیئر آجے گا اور جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو میڈل ٹام بھی آجے گی ہمارے پاس تو یہ بن جائے گا M سکیئر اس کو بریک کر لیا ہم نے مائنس 3M اور یہ پلس 3 ایکول ٹو زیرو اب دیکھئے گا یہاں پر فرس ٹو ٹرمز میں سے آپ نے M کو کومن لے لیا جب ان دونوں میں سے M کو کومن لے لیں گے تو یہاں پر M مائنس 3 آجے گا اور سیمنیرلی جب یہاں پر آپ دیکھیں کچھ بھی کومن نہیں آرہا تو نیگیٹیف سائن کومن لینے کے بعد آپ نے یہاں پر بھی M مائنس 3 لکھ دیا اور ایکول ٹو کیا ہو جائے گا زیرو جب نیگیٹیف سائن کومن لیتے ہیں تو اندر والی دونوں ویلیوز کے سائن کیا ہو جاتے ہیں یہ مائنس M تھا تو یہ پلس M بن گیا یہ پلس 3 تھا تو یہ مائنس 3 بن گیا اب آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر پوری اس سٹیٹمنٹ میں X مائنس 3 کومن آرہا ہے تو جیسے ہی آپ M مائنس 3 کومن آرہا ہے تو آپ M مائنس 3 کومن لیں گے تو یہاں سے آجے گا M اور یہاں سے مائنس 1 اب ہم کام ہی کریں گے ان دونوں کو الگ الگ 0 کی ایکول پوٹ کریں گے جیسٹونٹس اب یہاں پر دیکھئے گا this gives 2 possibilities so either we can write M مائنس 3 equals to 0 اور the second possibility is M مائنس 1 equals to 0 اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم M کی ویلیو نکالتے ہیں تو 3 ازدہ کے پلس 3 ہو جائے گا اور یہاں سے M کی ویلیو is equal to 1 آج جائے گی اب چونکہ ہم نے اپنی ایکوئین کو آسان بنانے کے لیے M ایک substitution لی تھی تو آپ یہاں پہ M کی ویلیو دوبارہ پوٹ کر دیں putting M is equal to 2x کا square پلس 1 آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے یہ 2x کی پاور 2 پلس 1 کو M کے equal پوٹ کیا تھا تو اب ہم دوبارہ یہاں پہ اس کو replace کر رہے ہیں یہاں پر بھی لکھئے گا کہ putting M is equal to 2x square پلس 1 تو اس M کی جگہ آپ لکھ رہے ہیں 2x کی پاور 2 پلس 1 is equal to 3 اور یہاں پر آپ لکھ رہے ہیں 2x کی پاور 2 پلس 1 is equal to 1 اب آپ ان کو further simplify کر لیں تو simplification کے بعد جو بھی result آئے گا اب آپ کے x کی varies ہوں گی اب اس 1 کو جب آپ ادھر لے کر جائیں گے تو یہ بن جائے گا 2x کی پاور 2 is equal to 3 minus 1 2x کی پاور 2 is equal to 3 minus 1 2 اب 2 اس سائٹ پہ divide ہو جائے گا تو x کی پاور 2 is equal to 2 divided by 2 تو answer is 1 اب مجھے x کی value چاہیے تو میں اس کا square root لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں taking square root taking square root جب آپ اس کا square root لیں گے تو یہاں پر plus minus square root 1 آجائے گا ٹھیک ہے جب یہاں پر square root کو solve کریں گے تو یہ x square root x کا جو square ہے وہ square root سے cancel ہونے کے بعد x is equal to plus minus 1 آجائے گا کیونکہ 1 کا square root 1 کے equal ہوتے ہیں and similarly یہاں پر دیکھئے گا جب یہ 1 اس سائٹ پہ جائے گا تو 2x کی power 2 is equal to 1 minus 1 یہ دونوں 0 cancel ہونے کے بعد 0 result دیں گے اور یہاں پر 2x کی power 2 equal to 0 آجائے گی اب x کی power 2 is equal to 0 divided by 2 آجائے گئی اور یہاں پر x کا square equal to 0 آجائے گا اب آپ نے same وہی کام کرنا یہاں پر بھی taking square root taking square root آپ یہاں پر square root لیں گے left hand side میں بھی اور right میں بھی 0 is a non negative non positive integer سو جب یہ square اس کے square root سے cancel ہوگا تو x is equal to کیا بن جائے گا 0 تو basically یہاں سے آپ کے پاس x کی یہ والی value میں 0 آرہا ہے اور یہاں پر plus minus 1 آرہا ہے تو اس کی تین values آرہی ہیں دیدار رونے as the roots of the quadratic equation hence solution set جو آپ کے پاس آرہا ہے this is plus minus 1 اور 0 تو basically یہاں پر تین values ہیں ایک plus 1 ہے ایک minus 1 ہے اور ایک 0 ہے so this is known as the solution set of the given equation so امید کرتا ہوں کہ یہ جو بھی problems تھیں آپ کی اس equation کے relative وہ clear ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے پار question number 7 کو solve کریں گے اور thanks for watching this ویڈیو اپنے ان دوستوں تک ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں جن کو میتھ میں پرابلم ہے یا وہ کوچنگ کلاسز میں نہیں جاتے ہیں تو یہ ویڈیوز ان کے لیے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مطابق جو قصصوں ہوں گے ان کو simplify کریں گے دعاوں میں شمار رکھئے گا آپ کا مذہبان محمد بلا عشد والسلام علیکم